السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام زندگی ہے سنت آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں آج انشاءاللہ نماز کے بعد کی جو مسنون اسکار ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے اور پانچوں نماز کے بعد کون کونسی دعائیں پڑھی جاتی ہیں انشاءاللہ اس کی تجید بھی دیکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھرنے کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر ایک دفعہ بلن آواز میں کہا کرتے تھے اور اس کے بعد استغفراللہ تین مرتبہ کہا کرتے تھے آہستہ آواز میں یہ جو کلمات کے تذبیحات آپ دیکھ رہی ہیں حلیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس شخص کے بھی گناہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں گے اگر وہ روزانہ ہر نماز کے بعد اس تذبیحات کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی اس دن اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ آپ نے تیتیس تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد جو کلمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ یہ آپ نے صرف ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے جس کو پورا پڑھ دیتی ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيئا قدیر انشاءاللہ ہم پانچوں نمازوں کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان کی تجوید بھی سیکھیں گے اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیونکہ ہم دعائیں یاد تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے اس میں ہمیں پڑھنے کے بعد رقت نہیں تاری ہوتی کہ ہم ایکچولی اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا مانگ رہے ہیں کیا ذکر کر رہے ہیں کیا دعا مانگنے کے سارے تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اگر نہیں معلوم تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو یہ سارے سوالوں کا جواب دیں گے سب سے پہلے فجر کی نماز کی جو بات کی دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی اور اس کی اہمیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرے اور یہ دعا پڑے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو طیب رزق عطا کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ دعا کی تجوید دیکھ لیجئے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اے اللہ بے شک میں تجھ سے نفع بخش علم پاک رزق اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتا ہوں زہر کی نماز کے بعد کی دعا یا ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا اعتمام کریں کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور انہیں فرمایا کہ میں ماز تم سے بہت محبت کرتا ہوں جب تک تم اللہ کی عبادت کرتے رہو یہ دعا پڑھنے کا معمول بنا لو اس دعا کی بہت فضلت ہے اور اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں اے میرے رب اپنا ذکر کرنے شکر کرنے اور بہتر انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما اب ہے اصر کی نماز کے بعد کی دعا اصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہمارے نعمِ عمال حاضر کیے جاتے ہیں تو اس وقت یہ جو دعا ہے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اس دعا کو اصر کی نماز کے بعد یا پھر ہر فرض نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھ سکتی ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الكفری والفقری وعذاب القبر اے اللہ بے شک میں کفر فقر اور عذاب قبر سے تیری پنہ میں آتا ہوں اب ہے مغرب کی نماز کے بعد کی دعائیں اور اس کی فضلت سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات مغرب کی نماز کے بعد دس مرتبہ پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حفاظت کے لیے اسلہ بردار فرشتے مقرر کر دے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنت واجب کرنے والی دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور ہلاک کر دینے والی دس برائیاں مٹا دیتے ہیں اور اس کو دس مومن غلام ازاد کرنے کے برابر سواب ملتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اور یہ کلمات جو ہیں وہ دس دفعہ پڑھنے ہیں آپ نے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہ زندہ کرتا ہے اور وہ ہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اب عشاء کی نماز کی بات کی دعا آپ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں وہ دعا یہ ہے اللہم انت السلام ومن کس سلام تبارکتا یاد الجلال والاکرام اے اللہ تو سرابہ سلامتی ہے اور تجھ سے سلامتی حاصل ہوتی ہے تو بڑی برکتوں والا جلال اور اکرام والا ہے